دوستو یہ دنیا دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ رہسیوں سے بھری پڑی ہے ویگیانکو دوارہ اس دنیا میں موجود ابھی تک بہت سارے رہسیوں کو سلجھایا جا چکا ہے لیکن آج بھی اس دنیا میں ایسی کئی رہسیمائی جگہیں موجود ہیں جو کہ ویگیانکو کے لیے ہر بار ایک نیا سوال کھڑا کر دیتی ہے ان میں سے کچھ جگہوں کو بھوتوں کی وجہ سے تو کچھ کو ایلینز کی وجہ سے رہسیمائی مانا جاتا ہے لیکن ان رہسیمائی جگہوں سے جڑا اصلی سچ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سبھی جگہوں کے بارے میں وزدار سے تو بنے رہیں ہمارے ویڈیو کے آن تاک دوستو یہ تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ پراشین سمیں میں ہمارا بھارت اکھنڈ بھارت ہوا کرتا تھا اور ہمارے بھارت کے انترگت کئی دیش آتے تھے لیکن آج سے کچھ سمیں پہلے مصر میں ایک ایسی خوج ہوئی تھی جو کی سبھی بھارتیوں کو حیران کر دینے والی ہے کیونکہ ہندو دھرم گرنطوں میں سوریہ کی پوجا کرنا بڑا ہی مہتوپون بتایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں تیرہویں شتابدی کے دوران کونارک کے سوریہ مندر کو بنوایا گیا تھا اور جانکاری کے مطابق مصر میں بھی ایک سوریہ مندر کی خوج ہو چکی ہے مصر کے پورا تطوہ ویبھاگ کا کہنا ہے کہ یہ سوریہ مندر آج سے لگ بگ 4500 سال پورانہ ہے اور یہ پانچوے راجونش کے کھوئے ہوئے چار سوریہ مندروں میں سے ایک ہو سکتا ہے اتحاسکاروں کے مطابق 2323 سے 2465 اساپورو تک مصر کے پانچوے راجونش کا شاسن ہوا کرتا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ سوریہ مندر مصر کی رازدھانی کاہرہ کے دکشن شیطر میں کھوچا گیا تھا جو کی اببو سر میں راجہ نوسیر کے مندر کے نیچے ملا تھا پورا تطوہ ویبھاگ کو خوجوں کے دوران مندر کے ساتھ کئی پرانے برتن اور کچھ سٹیمس بھی ملے تھے پورا تطوہ ویبھاگ کے مطابق سب سے پہلا سوریہ مندر انیسویں شتابدی میں کھو جا گیا تھا جس کے بعد سے ایسا بتا جاتا ہے کہ مصر میں چھے یا سات سوریہ مندر تھے جن میں سے ابھی تک دو ہی برامد ہو پائے ہیں دوستو اس دنیا میں لڑا گیا دویتی وشید کتنا خوفناک تھا یہ بات تو کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن کچھ سمیں پہلے خوج کے دوران ویگیانکوں کو کچھ ایسے اپکرن ملے جو کی مانا وجاتی کے لیے بہت خطرناک تھے ویگیانکوں کا ایسا ماننا تھا کہ ان ہتھیاروں کا نرمان دویتی وشید کے دوران کیا گیا تھا ایسا بتا جاتا ہے کہ سال 1943 میں بریٹش نیدی شالے کو ایک ایسا ہتھیار وکسط کرنے کے لیے کہا گیا تھا جو کی ناجی سینکوں کی سرکشہ کر سکے اس کے بعد آوشکار ہوا پنچ درم نامک اپکرن کا جس کے کانٹرابشن میں ایک مجبور درم دوری سے جڑے دو پائے اور ایک راکٹ شامل تھا ان پائیوں پر آگے بڑھنے کے لیے ایک بس فوٹک بھی لگایا تھا یہ اتھیار پوری طرح سے اپنے دشمن کے علاقوں کو توڑ کر رکھ دیتا تھا لیکن جب اس کا پارکشن ایک سمدر تٹ پر کیا گیا تو یہ اتنا زیادہ پربابشالی ہو گیا تھا کہ یہ سمدر تٹ پر نینترن سے باہر ہو گیا تھا اس لئے یدھ میں پنچ درم کا استعمال عدھک نہیں کیا گیا دوستو آسٹریہ میں بنایا گیا یہ محل پراشین واسطو کلا اور رہسیمائی ستھانوں کا ایک پختہ سبوت ہے آپ کو بتا دی کہ آسٹریہ کے اس محل کا نربان بارہویں شتابدی کے دوران کرا گیا تھا جسے آج کے سمیں میں چڑیلوں کا محل بھی کہا جاتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ سال سولہ سو پچتر سے لے کر سولہ سو ستاسی کے بیچ ہزاروں نردوشت محلاؤں کو ڈائن قرار دیا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی موت کے دوران ان سبھی محلاؤں کو اتنی یاتنائیں دی گئیں کہ ان میں سے کئی محلاؤں کی لاش آج بھی محل کے دیواروں میں دفن ہے چب انیسوی شتابدی میں پورا تطوہ ویبھاگ کو اس کہانی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اس محل کی جانچ کرنے کی سوچی اور جانچ کے دوران پورا تطوہ ویبھاگ کو اس محل سے کئی کٹے فٹے مردوں اور جانوروں کی لاش ملی تھی نمبر فو امارکہ کا ہنمان مندر دوستو آج سے کچھ سالوں پہلے سنٹرل امریکہ کے لا موسکویٹیا سٹی میں آرکیولوجسٹ چارلز لینڈباگ دوارا ایک جگہ کھوجی گئی تھی جس کا نام لاکویڈیڈ بلانسا رکھا گیا تھا جب کھوج کرتاؤں نے مل کر اس جگہ کا رہ سے پتہ لگانے کی کوشش کی تو انہیں یہاں سے ہنمان جی کی ایک مورتی ملی اور یہاں کے کچھ ستھانیے لوگ اس مورتی کی پوجا بھی کرتے تھے آرکیولوجسٹ چارلز کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی ہنمان جی کا سامراج یہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد جب ایک امریکن خوج کرتا نے اس خوج کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کی تو ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد سے یہ جگہ لوگوں کے لیے ایک رہش سے بن کر رہ گئی لیکن اتحاس کاروں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ مورتی اس سمیں کی ہے جب امریکہ میں مایا سب بہتا کا اودے ہوا تھا خیر دوستو اس بات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پراچین سمیں میں ہمارا سناتن دھرم کیول بھارت تک ہی سیمت نہیں تھا دوستو دنکل رگستان ایتھوپیا میں ستی تک ایسی جگہ ہے جہاں کی دھرتی نرک کی آگ کا احساس کراتی ہے جہاں دوستو ایتھوپیا کے اس علاقے میں اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان رہ نہیں پاتا بیسے تو دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں کچھ مہینوں کے اندر موسم بدلتا ہی رہتا ہے لیکن دنکل رگستان میں پورے سال گرمی کا موسم بنا رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کا تاپمان 48 ڈگری سیلسسس سے لے کر 145 ڈگری سیلسس کے بیچ رہتا ہے یہاں پڑھنے والی گرمی کی وجہ سے اس جگہ کو کرویلسٹ پلیس آن ارث بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی تو یہاں اتنی گرمی پڑتی ہے کہ یہاں کے تلاووں کا پانی بھی اُبلنے لگتا ہے لیکن دھرتی کے اس علاقے میں پڑھنے والی ایسی جان لیوا گرمی کا رہت سے ابھی تک وجہانک بھی پتا نہیں لگا پائے ہیں دوستو کچھ سالوں پہلے ہوئی ایک خوش کے دوران وجہانکوں کو پیرو رگستان کے دکھنی شیطر میں کئی ریخہ چطر دیکھنے کو ملے تھے جو کی دیکھنے میں کافی وشال تھے ان ریخہ چطروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں بنا پانا انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور وجہانکوں کے لیے آج بھی یہ بات ایک رہس سے بنی ہوئی ہے کیا آخر اتنے بڑے ریخہ چطروں کو کس نے اور کیسے بنایا آپ کو بتا دی کہ ان ریخہ چطروں کو پیرو میں دناز کا لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے ان میں سے کچھ ریخہ چطر تو ایسے ہیں جو کہ انسانوں پودھوں اور جانوروں کے معلوم پڑھتے ہیں اور یہ پانچ سو ورگ میٹر کے شیطر میں فیلے ہوئے ہیں یہ سبھی ریخہ چطر آج سے قریب ان دو سو سال پہلے کے بتائے جاتے ہیں وجہانکوں کا ایسا ماننا ہے کہ ان ریخہ چطروں کو کسی دوسرے گرہ کے پرانیوں یعنی ایلینز نے بنایا ہوگا دوستو اماریکہ کے بوستون سٹی میں اوہیو نام کا ایک گام ہے جسے دا ہیل ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پورا کا پورا گام سونسان اور بیران پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ بوستون شہر کی ستھاپنا سال اٹھارہ سو چھے میں ہوئی تھی اور سال انیس سو چھوٹر کے دوران اوہیو نام کے اس گاؤں میں ایک راشفیہ بگیچہ بنانے کے لیے یہاں پر بسے ہوئے کئی مکانوں کو دوست کر دیا گیا تھا اس دوران سرکار نے یہاں پر کئی راسائنک پدارت بھی چھپا رکھے تھے جس وجہ سے یہاں ایک ستھانے لوگ کو یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا تھا تب سے لے کر آج تک یہ گاؤں ویران پڑا ہوا ہے اور لوگ آج اسے دا ہیل ٹاؤن کے نام سے بھی جانتے ہیں آج کے سمیہ پر لوگ اس گاؤں میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں اور ان کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر شیطانی آتماؤں کا سایا ہے دوستو برزیل میں الہہ داکوی مادہ گاندے نام کا ایک آئیلنڈ موجود ہے جسے دا سنیک آئیلنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر پائے جانے والے ساپوں کی پرجاتی وائپر ہے جو کہ اوڑ بھی سکتے ہیں ان ساپوں کا جہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کے مانس کو کچھ ہی سمیں میں گلا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس آئیلنڈ پر چار ہزار سے بھی زیادہ ساپ پائے جاتے ہیں جس وجہ سے یہاں کسی بھی معمولی انسان کا جانا صاف طور پر منع ہے لیکن اس آئیلنڈ پر اتنے ادھک ساپ کیوں پائے جاتے ہیں اس بات کا خلاصہ ویگیانک ابھی تک نہیں کر پائے ہیں نمبر نائن جیک آب ویل دوستو جیک آب ویل ایک ایسا رہسمائی کونہ ہے جس میں ابھی تک سو سے بھی زیادہ لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کونہ امریکہ کے ویمبرلی میں موجود ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے لوگوں کے غائب ہونے اور مرنے کے باوجود بھی یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگ گھومنے اور نہانے جاتے ہیں اور نہاتے نہاتے لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ یہاں اکثر ایسا نہیں ہوتا اسکوئے میں لوگ کب کیسے اور کیوں غائب ہوتے ہیں اس بات کا رہ سے تو ابھی تک ویجیانکوں کو بھی نہیں پتا چل پایا ہے دوستو جاپان میں ہارا بھارا اور سندر سا دکھنے والا یہ جنگل ماننگ واک کے لئے نہیں بلکہ اپنے ڈرامنے قصوں کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ اس جنگل میں شیطانی آتماؤں کا سایہ ہے جو کہ یہاں آنے والے لوگوں کو آتمہتیا کے لئے مجبور کرتی ہیں اس لئے اس جنگل کا نام The Suicide Forest رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جنگل جاپان کی راجدھانی ٹوکیو سے کچھ ہی گھنٹے کی دوری پر موجود ہے جو کہ 35 سکوائر کلومیٹر کے ایریا میں فیلا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2003 میں یہاں پر 105 لوگ کی لاش ملی تھی جو کہ پوری طرح سے سر چکی تھی دوستو اس جنگل کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد موبائل نیٹورک اور کمپاس جیسے آدھونی کو پکرن بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور رات ہوتے ہیں اس جنگل سے چیخنی کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں لیکن اس جنگل کا اصلی رہ سے کیا ہے اس بات کا پتہ ویگیانک ابھی تک نہیں لگا پائے ہیں ویسے دوستو کومنٹ کر کے بتائیے کہ ان سبھی جگہوں میں سے آپ کو کس جگہ کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی اور ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی جرور آن کر لیں دھنیواد